بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام کچھ بڑی اہم ترین ڈیوالپمنٹس ہیں کچھ بڑی خبریں ہیں ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کی کچھ بڑی مزید وکٹیں گری ہیں اور یہ اہم اور بڑی وکٹیں جو ہیں ایک ساتھ کافی زیادہ گر رہی ہیں اور اب تو یہ ایک بڑی چھمبے کی خبر تو ویسے ہی نہیں رہی لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک جانب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں تو وہیں دوسری جانب بہت سے ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس وقت ملکل ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں عمران خان کی ٹیم میں بہت سے لوگ بڑے گریس فولی نکلے یا فیاض الہسن چوان صاحب ہو جائیں یہ دونوں جس طرح سے گئے اور ابھی تک جس طرح سے یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے گفتو شنید کرتے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اچانک ہی انہوں نے پلٹا کھایا ہے اور یہ جس طرح سے پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں ایسے بھی کوئی اور نہیں چھوڑ کے گیا فردوس عاشق کبان صاحبہ نے ایک اور کٹا کھولا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان کی ٹیم میں اجدہہ کون ہے کیونکہ فیصل وادہ جو ہیں وہ سانپ اور کیڑوں کا ذکر کرتے ہیں جو عمران خان کے اردگرد ہیں تو فردوس عاشق کبان صاحبہ نے بتایا کہ اصل اجدہہ کون ہے جبکہ خاجہ عاصف صاحب جو ہیں وہ بھی میادان میں آ چکے ہیں اور خاجہ عاصف ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع بھی ہیں صرف ایک سیاستدان نہیں ہے جو اپنی سٹیٹمنٹ پر زیادہ غور نہیں کرتے بلکہ ہی اس دی وینسٹر آف ڈیفنس تو انہوں نے بھی بڑی عام سٹیٹمنٹ دیا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرویز علائی صاحب جو ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر ہیں اور ڈٹ چکے دو لوگ ایسے جو کہ اگینسٹ آل دی آڈز ڈٹ گئے اور وہ سارے نام نہاد لوگ جو بڑے پھنے خان بنتے تھے ان سے بڑا انقلابی کوئی نہیں تھا عمران خان صاحب کو مشورے دینے والے تھے عمران خان صاحب کو بتاتے تھے کہ کیسے انقلاب لانا ہے کیسے ایک ہارڈ سٹانس لینا ہے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے اور وہ سارے کے سارے بریکس بھی لی انہوں نے اور پھر اتنی جلدی ان کی پلٹیکل بریکس ختم ہوئیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے لیکن اس سب کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ناظرین اکرام یہ ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو افہاموں تفہیم سے اپنی سیاست آگے لے جانے کا کہتے تھے اور عمران خان صاحب کو یہ بتاتے تھے کہ آپ نے چیزوں کو دیکھ بھال کے چلنا ہے تو وہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں چودری پرویزل آئی بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی اسی لسٹ میں ہیں اچھا اب اس وقت جو ایک آفیشل ورژن دیا جا رہا ہے پرویزل آئی صاحب کو بری کیا گیا نگران وزیر اطلاع صاحب کو اتنی تپ چڑی جج اچھا اب ہو یہ رائے کہ انہیں دوبارہ گرفتار تو کر لیا گیا لیکن جیو نیوز کیا ریپورٹ کر رہا ہے جیو نیوز کہہ رہا ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب کے صدر اور صابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویزل آئی نے گرفتاری کے بعد انٹی کرپشن ہنکوارٹر میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی ذرائے کے مطابق چودری پرویزل آئی کو انٹی کرپشن ہنکوارٹر لاہور میں رکھا گیا ہے گرفتاری کے بعد دو گھنٹے کے دوران انہوں نے پانی کی تین بوتلیں نوش کی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی ذرائے نے بتایا ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹیم نے طبی معاینے کے بعد چودری پرویزل آئی کو مکمل فٹ قرار دیا ہے اور اس سب کے اندر چودری پرویزل آئی صاحب کا موقف کچھ اور ہے چودری پرویزل آئی صاحب یہ تو جیو اور جو انٹی کرپشن کے ذرائے ہیں انہیں رپورٹ کر رہے جیو دوسری جانب چودری پرویزل آئی صاحب کا موقف ہے کہ وہ دل کے مریض ہیں لیکن ذاتی معالج کے سوا کسی اور کی دی گئی دوائی چودری صاحب نہیں لیں گے انٹی کرپشن اکام نے ان کی ذات معالج جو ہیں ان کے انہیں انٹی کرپشن اڈکوارٹر بلایا جو ان کی عدویات بھی ساتھ نے آئی چودری پرویزل آئی جو ہیں ان کا بستر بھی ان کے گھر سے منگوایا گیا اور وہ میٹرس بغیرہ بھی وہاں پہ پہنچا دیا گیا اور اس سب کے اندر جو ڈی جی انٹی کرپشن سویل زفر چٹھا ہے انہوں نے خود بس ذاتے خود جو ڈی جی صاحب ہیں انہوں نے پرویزل آئی صاحب سے تفتیش کا آغاز بھی کر دیا اچھا بھائی دوسری جانب آسفلی زرداری صاحب بڑے ایکٹیم ہیں لاہور میں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں یاد صادق کے گھر بھی گئے چودری شجاعت صاحب کے گھر بھی گئے اور ایک بھائی جو ہے وہ چودری برادران کا ایک ہاف جو ہے وہ اس وقت جیل میں دوسرا ملاقاتیں کر رہا ہے اور زرداری صاحب گئے ہیں اور اس سب کے اندر سالک اور شافے اور چودری سرور جو ہیں وہ بھی اس ملاقات میں شریک تھے اس موقع پر چودری شجاعت جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ سیاست بعد میں ہوتی رہے گی پہلے عمام کی فلاہ کا سوچنا ہوگا سیاسی رنجش کو ذاتی رنجش نہ بنائیں ملک کا سوچیں اور دیگر انہوں نے کچھ مشورے دیئے زرداری صاحب کو اچھا وہیں دوسری جانب خاجہ عاصف صاحب جو ہیں وہ اس وقت بڑی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور جب خان صاحب نے ایک ساتھ رکنی کمیٹی بنائی تو خاجہ عاصف صاحب نے ستائیس مائی کو ایک ٹویٹ کیا کہ اگر آنے والے دنوں میں یہ حضرات پی ٹی آئی کو خیر باد کہہ گئے تو مذاکرات کے لئے متبادل نام ابھی سے اناؤنس کر دیں پلیز اور پھر اب انہوں نے واپس ایک ٹویٹ دا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے پانی دن پہلے کہا تھا کہ عمران خان متبادل نام ساتھی اناؤنس کر دیں نوبت آگئی ہے دو مذاکراتی ٹیم کے میمبر بھی چھوڑ گئے ہیں اب نئی ٹیم بنا ہو اللہ معاف کرے کپتان کے پاس ٹیم کے لئے گیارہ کھلاری بھی نہیں رہنے مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے مانگتا ہے اس کے ساتھ کسی کلب کی ٹیم میں میچ نہیں کھیلنا تو یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے دوسری جانب جو جوید آشمی صاحب ہے ان کی سٹیٹمنٹس بڑی دلچسپ اس وقت گردش کر رہی ہیں جو وہ خاجہ عاصف صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خاجہ عاصف نے بھی سیاست کو خیر بات کہا تھا اور دبائی میں جا کے نوکری کرنی شروع کر دی تھی میں نے خاجہ عاصف کو کہا یہ کیا تم کر رہے ہو سیاست چھوڑ کے بھاگ رہے ہو لیکن وہ جو ہے وہ بھاگ گیا اور دبائی میں جا کے نوکری اس نے شروع کر دی اور سیاست کو خاجہ عاصف بھول گیا البتہ یہ بات خاجہ عاصف صاحب کو بھی پتا ہوگی اتنی جلدی تو وہ نہیں بھولے ہوں گے کہ انہوں نے کب سیاست چھوڑی اور کب وہ دبائی میں چلے گئے لیکن دلچسپ ممر یہ ہے کہ جاوید آشمی صاحب نے بڑی اچھی اس کے اندر کچھ مثالیں دی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ کب کب کون کون سا سیاسی رانوما جو ہے وہ پارٹیاں چھوڑتا رہا اور کب جو ہے اور کس طرح سے بہت سے لوگ جو ہے وہ پارٹیوں سے الگ ہوتے رہے جو عمران خند صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے اور ایک دفعہ جب طوفان آتا ہے تو سب اپنے اوپر ایک آپ کہہ لیں کہ اپنے اوپر ایک قبر لے لیتے ہیں اور سائیڈ پر ہو جاتے ہیں کہ اس ایک طوفان سے یا ایک ریلیا جو ہے اس سے بچا جا سکے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی اپنی سیاست میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں بلکہ جوید عشمی صاحب کی یہ بات سنیں پھر میں آتا ہوں خاجہ عاصف صاحب نے جو علامنگ بات کی ہے اس پر سلاورہ کرہی میں آنکھوں میں آنکھوں ہم ہونکر ہون ہے لیکن اس وحب اس کے بعد آئے نہیں ہیں چار پار سال سب گئے ہو جاتے تھے چار نوں نے سام لگے ہوئے دوسری دیوارے شاید خاکا نواسی وہ میں ساب چلے گئے سوڈیاں وہ کھا چلے درانے تھے وہ جنیل کے بیٹے ہیں کھا چلے درانے تھے کہ ساڑے خاندان ہوں جب بچے ہوئے ساڑے چلے ہونے انہوں نے اسے نکلوایا ہم بھاگ کے گئے پنڈین ائرپورٹوں کو لینے کے لیے پھول پھول یہ وہ تو مجھے مقاہ شاہ سامتھان کا گھر سکتے گئے وہ سکتے گئے مجھے میرے لیسے کبھی نہ رہے میں سیاست میں نہیں ہوں میں ہمارا کاربار کرنا ہوں انہوں نے ائرکار لینڈ بنا رہی سی آلکہ شکریہ وزیب ہی نہیں سے لیکن وہ نے بنا رہی سی اسے پہلے لیسے سوچی رہی سی پھر انہوں نے ٹائم ہوتا دیا جب الیکشن آیا تو پھر واپس آئے میں ایسے گنتہ چاہوں گا آسین اقبال جو میرا سب سے عزیز ہے آسین اقبال نے کہا جی مجھے مدینی میں وہاں جٹی میر کی مناسبت مل گئی ہے آقا کے دروازے کے اوپر جارو دیں ہمارے پوچھ کے کہے بتا کے کہے پھر کسی بات کا وہ ابھی انکار بھی نہیں کر سکے گئے رانہ صلی اللہ صاحب یہ میں ہمارے ساتھ ہے وہ جس طرح ڈاکٹو کے ساتھ جی ناظرین اقرام آپ نے جعوید عاشمی صاحب کی ایک گفتگو سنی تو اس سے چلیں کچھ پاکستان تحریکن صاحب کو شاید ایک سہارا مل جائے اس بات سے کہ ہسٹری جو ہے اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں اچھا وزیر دفاع خاجہ عاصف صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نو مئی کو ملک میں بغاوت ناکام ہوئی یعنی ایک بہت بڑا بغاوت کا منصوبہ تھا جو کہ ناکام ہوا اور انہوں نے کہا کہ ریاست کے خلاف بغاوت ہو جائے تو پھر تمام اداریں بغاوت کے خلاف ہوتے ہیں اور جب بغاوت ناکام ہو جائے تو اس کے نتائج سب جانتے ہیں کہ جو باغی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے خاجہ عاصف نے کہا کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز علائی کو متبادل ملا تو وہ دونوں بھی پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے یعنی ان کا کہنا تھا کہ یہ جو دونوں ہیں انہیں کوئی ابھی تک آلٹرنیٹ نہیں مل رہا البتہ وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے انکشاف کیا کہ شاہ محمود قریشی نے پیپلز پارٹی چھوڑنے کے بعد مجھے کہا تھا کہ وہ نون لیگ میں شامل لونا چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی نے نواز شریف سے بھی ملاقات کی تھی لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ انہوں نے پھر شمولیت اختیار نہیں کی اور ان کا فیصلہ غالباً صحیح درست ثابت ہوا کیونکہ نون لیگ کی اس وقت جو سیاست ہے وہ جس طرح کے معاملات ہیں خاجہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بغاوت والی بات ہے یہ بڑی سخت ہے یہ بڑی علامنگ ہے اور اس پہ جتنی تشویش کا اظہار کیا جائے کیونکہ یہ بغاوت کا جو ایک سارا نیرٹیو ہے وہ سارا ایک سارا انڈ پہ سارا ملبا خان صاحب کے اوپر تھوپ کے انہوں نے سائیڈ پہ ہونا ہے تو یہ اس وقت منصوب ہے اچھا پہیں دوسری جانب پی ٹی آئی جو ہیں ان کی کچھ وکٹیں مزید گری ہیں بورے والا سے سابق صبائی وزیر پیر غلام مہیدین چشتی نے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور کہا کہ میرا کچھ دوستوں کی وجہ سے پی ٹی آئی سے تعلق تھا اب میرا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رہا ملتان سے پی ٹی آئی کے ڈپٹی جنرل سیکٹری عروج ممتاز نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور کہا کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں سابق رکن صبائی سملی واصف مذر نے بھی سیاست سے الہدگی کا اعلان کیا اور کہا کہ اساس تنسیبات پر ہم لوگوں کی مذہمت کرتا ہوں اور اس سب کے اندر انہوں نے سیاست میں انتشار اور جلاو گھراؤ جو ہے اسے کہا کہ یہ شامل ہو چکا ہے ملتان پریس کلب میں پریس کانفنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے پی پی دو سو اٹھارہ سے سابق ممبر صبائی سملی واصف مذر را نے کہا کہ جی جو کچھ ہوا اس کی میں مذہمت کرتا ہوں اور اس وقت ہمارے علاقے میں رکھاو کی سیاست ہوتی ہے اور انہوں نے کہا کہ فیلحال میں پنجاب کی سیاست سے ایک بریک لے رہا ہوں تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی اچھے اس وقت بہت سے لوگ چھوڑ رہے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کپتان کے پاس آلٹرنیٹ پلان اس وقت ہے اگر عمران خان صاحب کو اس منصوبے پر عمل کر کے ایکسٹریم پر نہیں جایا جاتا تو things are kind of in control of the former prime minister عمران خان صاحب اور control کیا ہے former prime minister صاحب کا کہ ظاہری بات ہے اگر تو انہیں military courts اور 10 سال سزا یا پھر electoral politics سے پکا پکا باہر ہی منصوبے پر اگر عمل درامنی ہوتا ہے تو پھر خان صاحب کچھ نہ کچھ وہ جو ایک راک ہے اس سے بھی کوئی نہ کوئی ملبا بنا ہی لیں گے کیونکہ public support عمران خان کے ساتھ ہے لیکن وہیں دوسری جانب بہت سے ایسے لوگ ہیں اس وقت جو گفتگو کرتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں ہر طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور جن میں ظاہری بات ہے جو obviously اس وقت سب اپنے اپنے غصے بھی اتار رہے ہیں جن میں فیاض الحسن چوان صاحب بھی ہیں انہیں بھی اپنا غصہ ہے فردوس حاشق خوان صاحبہ کو اپنا غصہ ہے ان کا پارٹی میں کیا رون تھا lately وہ سب کو پتا ہے اور فردوس حاشق خوان صاحبہ جو ہیں obviously ان کے جانے سے مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو کوئی فرق پڑا ہوگا بلکہ خان صاحب شاید جس میں وہوں کہ چلو ٹھیک ہے چلے گئے تو بہتر ہے چلے اپنا کوئی سیاسی مستقبل بنا لیں کیونکہ پی ٹی آئی میں ویسے ہی رہتے ہوئے بھی ان کا کوئی مستقبل سیاسی نہیں تھا unfortunate ہے ایک اہم سیاست دار ہے لیکن چلیں جی اچھا اب انہوں نے ایک پروگرام کے اندر بات کیا اور ان سے پوچھا گیا کہ جی فیصل وارڈا تو بہت سے کیڑے مکوڑوں کا ذکر کرتے ہیں عمران خان کے آس پاس جنہوں نے عمران خان کا نقصان کیا سیاسی تو فردوس عاشق کمان صاحبہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیں جی آپ کسی کیڑے مکوڑے کو جانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی اجدہ ہے جو عمران خان کے آس پاس ہوتا تھا اور آپ پتہ نہیں وہ کدھر ہے عظم خان کا یہ ذکر کر رہی تھیں اور جو پرنسپل سیکٹری تھے خان صاحب پرائم منسٹر اس وقت وہ اور اہم ترین جو ٹاپ بیوروکرات ہوتا ہے وہ تھے پاکستان کے اور اور عظم خان صاحب سے پتہ نہیں کوئی پرسنل ونڈیٹا ہوگا یا پرسنل کچھ ہوگا جہاں پہ انہوں نے انہیں شاید پیچھے دھکیلا ہوگا کسی چیز سے یا ان کے آگے آنے کی راہ میں عظم خان صاحب شاید کوئی رکاوٹ بنے ہو لیکن اس وقت ہر بندہ جو ہے میں سمجھتا ہوں سیاست میں یہ بات جو ہے ذکر کرنا اس لئے ضروری تھا کہ سیاست چھوڑیں کسی کو چھوڑیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اصل گریس کا اور آپ کے اصل وقار کا چاہے آپ دوستی دیکھ لیں پرسنل لیول پر رشتہ دیکھ لیں اصل وقار اور اصل آلہ ظرف بندے کا پتہ ہی تب لگتا ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں وہ دشمنی میں ہی تو پتہ جلتا ہے کون کتنا خاندانی ہے اور کتنا آلہ ظرف ہے اور کس کا ظرف بہت بڑا ہے کس کا ظرف بلند ہے کون اس کے بعد اصل میں رکھ رکھاؤ جو ہے اسے دیکھتا ہے تو میں اس وقت ہوں کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں چیزیں بھی ہیں ظاہری بات ہے آپ کے سامنے آپ نے بہت خیال رکھیں اللہ نگیبان پاکستان